جنگ آزادی کے عظیم اور بہادر متوالوں میں ایک بہت بڑا نام ہے مولانا عبیداللہ سندھی 1914 میں پہلی جنگ عظیم یعنی فرس ورلڈ وار کے بعد دارول علوم دیوبند کے علماء نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انٹرنیشنل لیول پر ایک مہم شروع کی اس مہم کے تحت مولانا عبیداللہ سندھی امیر افغانستان سے مدد لینے کے لیے کابول گئے اس انٹرنیشنل مہم اور جنگ آزادی کے جدجہد کو مولانا عبیداللہ آزاد اور دوسرے ڈیڈروں کی بھی حمایت حاصل تھی فریڈم آف انڈیا کی تاریخ میں وہ ایک اہم موڑ تھا جب ایک دسمبر 1915 کو کابول میں انڈین گورنمنٹ ان ایکسائل بنائی گئی یہ گورنمنٹ جو آزادی کے مہم کا ایک حصہ تھی اس کے صدر راجہ مہندر پرتاب سنگھ تھے اور اس کے پرائم منسٹر مولانا برکتاللہ اور اس گورنمنٹ ان ایکسائل کے ہم منسٹر مولانا عبیداللہ سندھی تھے ہندوستان کی آزادی کے لیے مولانا عبیداللہ سندھی ملک ملک گھومتے رہے دنیا بھر میں خاک چھانتے رہے مختلف ملکوں میں ہندوستان کی آزادی کا مشن آگے بڑھاتے رہے آخرکار انیس سو چھتیس میں کانگریس نے ان سے یہ درخواست کی کہ وہ واپس لوٹ آئے اور پریٹش گورنمنٹ نے بھی انہوں واپس آنے کی پرمیشن دی تب وہ واپس ہندوستان آئے جامع ملیہ اسلامیہ میں وہ پڑھاتے رہے اور ان کا انتقال انیس سو چوالیس میں ہوا موسیقی